پیگنیمچی کے بارے میں اس دن میں نے پوست کیا کہ کیوں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہیے یا کیوں نہیں لوگ کرتے تو وہاں نیچے ہزاروں لوگوں نے فیڈبیک دیا کہ جو کہ کومن ایک آنسر تھا آج اس حوالے سے بات کریں گے وہ ہے نظر، حسد، جیلیسی، بغز، کینہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں کیسے شروعات ہوتی ہیں اور اس بارے میں لوگوں نے کافی اچھی رائے دی بہت سا لوگیں کچھ ڈیفرنٹ آنسر بھی دے تو میں سوچا آج اس کے اوپر کمپلیٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے ہمارے ہاں خاصت بہت زیادہ کیا جاتا ہے جیلیسی بہت زیادہ کی جاتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے بارے میں امام غزالی نے بہت اچھا کام کیا جس کو illness of soul کہتے ہیں مطلب آپ کی جو روح ہے وہ کیسے کرپٹ ہوتی ہے اور یہ ڈریکٹ بھی ریلیٹ کرتا ہے سائیکی کے اوپر مطلب نفسیاتی بیماریاں بہت سارے وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں ایک معاشرے میں پگننسی کو کیوں چھپایا جاتا ہے دوسری وجہ اس کے کوئی social issues factors بھی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے cultural factors بھی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ family factors بھی ہیں پھر relatives کے جو کے شردار بڑے جیلس ہوتے ہیں میں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا positive negative بھی بات کروں گا اور پھر religious factors بھی ہیں بہت زیادہ پہلے تو یہ چیز یار رکھ لیں کہ حسد ہوتا ہے انسان کے اندر ہیں نسلوں تک چلتا ہے یہ یار رکھیے جو انسانوں کے اندر حسد ہے جیلسی ہے جو فطور ہے وہ فتنے کی صورت احتیار کر لیتا ہے کیسے آپ اگر نسلوں تک کی بات کی جائے تو قرآن پاک میں جو ہمارے اسرائیل کو لے کے اور مسلمانوں کے ساتھ جو نبی کے ساتھ ان کا حسد تھا اور ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل صدیوں تک اس کی جیلسی کی مثالیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں آپ سے حسد کرتے ہیں تو انسان کے اندر بیسیکلی حسد ہوتا ہے جیلسی ہوتی ہے جنم کیسے لیتی ہے یہ میں بات کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب ہم ایک دوسرے کو دنیاوی لحاظ سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے کمپیٹ سے مراد کمپیٹیشن مقابلہ بازی آپ مقابلہ بازی آپ دیکھیں بچوں کی ایک دوسرے سے گریڈ میں آگے بڑھنے کی کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کسی کی فضیق کے بارے میں کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کسی کی علم حاصل کرنے ڈگری لینے کے اوپر جوب میں بزنس میں گاڑیوں لینے پہ گھر لینے کے اوپر دنیاوی جتنے معاملات ہوتے ہیں ان سب پہ انسان ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں مقابلہ بازی ہوتی ہے مقابلہ بازی بری چیز نہیں ہے کمپیٹیشن بری چیز نہیں ہے لیکن جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں اس کمپیٹ کرنے کے دوران ہمیں ایک دوسرے سے نیچرلی طور پر کوئی آگے نکل لاتا ہے کوئی کم ہوتا ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہوتا ہے کسی کو کم دیا ہوتا ہے کسی کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں آپ کے اندر وہ نہیں ہوتی تو انسان جو اس کی روٹ کی طرف جاتا ہے وہ حسد کی طرف جاتا ہے وہ جیلیسی کی طرف جاتا ہے وہ کینہ کی طرف جاتا ہے ایک تو یہ سب سے بنیادی ریزن ہے جیلیسی کی جس کے اندر انسان جو ہے کچھ لوگوں کی جیلیسی جب انسان کے اندر آتی ہے حسد آتا ہے اس کے اندر بسکلی شیطان آ جاتا ہے کیونکہ رو کرپٹ ہو جاتی سائیکی کرپٹ ہو گی جب اس کے اندر شیطان آتا ہے تو اس کے اندر جنز بھی آتے ہیں جنز بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ اللہ کی راہ کی طرف کوئی بات کریں گے اللہ کی راہ کی طرف چلیں گے تو شیطان آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈالے گا اگر آپ دنیاوی معاملات میں ایسے کام کریں گے تو دنیاوی معاملات میں بہت شیطان کے رستے والے غلط رستے پہ ہیں تو شیطان بڑا خوش ہوگا اور وہ لوگ سارے خوش ہوگے اس میں سب سے پہلے انسان کے اندر حسد جاب آتا ہے پھر غصہ بھی آتا ہے پھر بھیبت وہ شروع کرتا ہے پھر وہ دوسرے کو دیکھے کراہتا ہے کچھ لوگ نہ پھر منافتین کے بھی یہاں پہ مسئلہ آتی ہیں سو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف دل میں حسد کرتے ہیں زبان سے حسد نہیں کرتے زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے ان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں لیکن وہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دل میں تو ان کے ہوتی ہیں زبان پہ نہیں آتی لیکن عمل سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں سو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل سے تو دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے بہت میٹھے بن رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ان کے حسد اور بغض ہوتا ہے ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے جو کہ دل میں تو بہت چھپائے ہوئے دل میں تو نفرت ہے لیکن زبان سے آپ کے پیار اور میٹھے اور آپ کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو پرگنسی کے حوالے سے بھی ایک ٹاپک یہ ہے کیونکہ پرگنسی کا ٹاپک جو تھا چھپانے کا بہت زیادہ وجوہات اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہیں کہ نیچرلی اگر ایک فیملی میمبرز کے اندر دو بہنیں ہیں ایک بہن کے بچے ہو گئے ہیں بیٹے ہو گئے ہیں دوسرے کا نہیں ہوا تو اس کو قدرتی طور پر ایک حسرت ایک نیچرل یا جیلیسی سے فیل ہونا شروع ہو جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کسی بچے کے گریڈز آئے ہیں فہم بھی بہت اچھے تو اس کو قدرتی طور پر اندر سے فیل آنا شروع ہو جائے گی میرے بچے کوئی کوئی کمپیٹ کرے ہو آپ اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے نیچرل جو ان ایکوالٹی ہے کنفیشنس ایک بڑا چائنیز فیل آسفر جو ہے اس کی بہت اچھی سینگ ہے کہ ہم قدرت کے نیچرل جو قدرتی ان ایکوالٹی ہے جب ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو ہمارے اندر انگزائیٹی اور ڈپریشن بڑھتا ہے جس کی ایکزیمپل شکرانے کے اوپر ہے جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کہ وہ پیسے کے لحاظ سے ہو جسم کے لحاظ سے ہو ہائٹ کے لحاظ سے ہو دوسروں پہ بہت ساری چیزوں پہ فوقیت اور بڑھتری ہے جسمانی لحاظ سے ہوتی ہے مذہبی لحاظ سے ہوتی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جب اس کے اوپر نیچرلی بیلنس نہیں کرتے شکرانہ نہیں ادا کرتے تو ہمارے اندر سے روح کرپٹ ہوتی ہے اور سائیکی ڈسکرپٹ ہوتی ہے جس کو سائیکی بکتے ہیں جب وہ ہوتی ہے پھر ہمارے اندر گیبت آتی ہے پھر ہمارے اندر جیلیسی آتی ہے پھر ہمارے اندر کراہت آتی ہے پھر ہم وہ کراہت زہر میں بدلتی ہے وہ شیطان بھی اندر آتا ہے پھر وہ زہر میں جب بدلتی ہے تو زبان سے کچھ لوگ زہر اگلتے ہیں کچھ لوگ دل سے زہر اگلتے ہیں کچھ لوگ عمل سے وہ زہر اگلتے ہیں ان کا پورے کا پورا طریقہ کار ایسے جڑ جاتا ہے کہ وہ اگلے بندی کو کیسے نقصان پہنچانا ہے کون سا ایسا ٹانٹ کہا جائے کون سا ایسا رویہ احتیار کیا جائے جس سے وہ متاثر ہو تو اس بارے میں یہ ایک چھوٹی سی آج کے ویڈیو تھی کہ حسد اور جیلیسی بہت کس طرقے سے انسان کو امپیکٹ کرتی ہے اس کی سائیکی کو اس کی سوچ کو اس کے ڈیلی معاملات کو لیس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کی دو آخری تین سے چار سورہ ہے فلک اور ناس اس کے اندر ہمیں کلیر کٹ یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ کیسے حسد سے شیطان کے عمل سے خدا سے پناہ مانگی جائے اس کا سمپل یہ حال ہے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگے ونناس اور فلک کے اندر دونوں کے اندر تین چیزوں کے بارے میں تیریکلی بیان کیا گیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کے انسانوں کی صورت میں بھی آتا ہے جنوں کی صورت میں بھی آتا ہے انسانوں کی صورت میں شیطان کیسے آتا ہے وہ شیطان جو کہ آ کے آپ کو ورگلائے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے آپ کو آپ کے صحیح مقصد سے ہٹا دے وہ شیطان کے روپ میں آتا ہے فرگرمپل اگر آپ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہلدی کھانا چاہتے ہیں اگر آپ ایکسسائز کرنا چاہتے ہیں آپ کا ویڈ زیادہ ہے تو آپ کے دوست ایسے ملیں گے جو کہیں گے یار چھوڑو رہنے دو فضول ہے کیا کرنا ہے آپ کو وہ اس رستے سے سائیٹ پہ کر دیں گے آپ کو کہیں گے یار بھاڑ میں جاؤ تو بسیکلی وہ ایک شیطان ان کے اندر آیا جو کہ آپ کو آپ کے مقصد سے اٹا دیں گے وہ مقصد آپ کا ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کیونکہ اللہ سے ہی پناہ اس رتوں کے اندر اللہ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے اللہ بچانے والا ہے شیطان سے جن سے حسد بغض کرنے والوں سے اور ان کے شر سے اور دنیا کی ہر مخلوق کا شر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے ہر مخلوق جو ہے اللہ نے پیدا کی اس کا ایک شر بھی شامل ہے اس میں خیر بھی شامل ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو حسد نظر اور شر کے اوپر تھی آئی خوب کے بہت سارے لوگوں کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ